مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو دو بٹیوں کی ساڑیں باننے اور انچی اری کی وہ ہیلیں پہننے اور شیشے کے آگے کھڑے ہوکے وہ ڈانس کرنا ڈانس کا بھی بڑا شوق مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے کہ اندر میرے وہ نہیں ہے کہ مجھے وہ کوئی فخر آئے یا یہ ہو یا مجھے یہ ہوا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا یہ ہے وہ سادہ زندگی رہی تو اب بھی مجھے یہ ہے کہ وہ لائب گانے میں زیادہ اچھا لگتا ہے ریکارڈنگ تو بڑی آسان ہے نا وہاں تو یہ فکر بھی نہیں ہوتا کہ چلو ایک دفعہ ہو کیا چلو ہاں جی ریکارڈنگ ہو رہی ریکارڈنگ اب بھی میں کہتی ہوں ریڈیو پہ یا یہاں بھی مجھے نہ بتاؤ کہو کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ملتان سے بڑی محبت ہے میری جان ملتانی ملتان چھوڑی نہیں سکتا سوریہ ملتانی کر سے میرا ایک بے حد پیار کا رشتہ ہے اعترام کا رشتہ ہے ان سے بھی اور ان کی بیٹی رہت سے بھی جتنی دفعہ بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے مجھے ہمیشہ ایک اپنائیت کا حساس ہو رہا ہے وہ میرے والد صاحب سے کتنا پیار کرتی تھی ان کی کتنی عزت کرتی تھی اور میں بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں اور ان کی اتنی عزت کرتی ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ she always made me feel so good her words the way she behaved the way she carried herself was so graceful سوریہ ملتانی کر سوریہ ملتانی کر نے کب یہ فیصلہ کیا کیوں گانا چاہتی ہے منظر بی بی یہ تو فیصلہ میرا تھا میرا خیالے چھے سات سال کی عمر کا اچھا جو فیلم دیکھی اس کے گانے یاد ہو گئے اور لوگ مزاق بھی اڑاتے تھے رشتہ دار اپنے کہ انٹرول پیس بھی کہتی تھی نا میں گانے کے ساتھ کوئی بے اندازہ ساریںیں باندھو بٹوں کی ساریںیں باننے اور ان چیری کی وہ ہیلیں پہننے اور شیشے کے آگے کھڑے ہوکے وہ کو ڈانس کرنا ڈانس کا بھی بڑا شوق تھا اچھا ایکشن وغیرہ جساں جی ہاں جی ہاں سیکھا بھی اچھا ڈانس بھی سیکھا ہے مجھے استاد تھے مجھے نام نہیں یاد ان سے تھوڑا سا کلاسیکل سیکھا اچھا اچھا جیسے گانا نہ کہا کہ گانا نہ گائیں ویسے ڈانس بھی ختم ہو گیا پیجے تو پھر اللہ کا کرم ہوا کہ ہمارے جو مرشیت تھے میری والدہ کے انہوں نے کہا سریعہ کو گوا اور استاد بھی ان کے اپنے ہی تھے مرید تھے وہ پھل گیارہ سال کی عمر سے بقاعدہ سیکھا اور جو میں نے سیکھا منظر بی بی وہ میں نہیں سیکھنا چاہتی تھی وہ تو میرے لئے لئے عذاب تھا نا کلاسیکل جو تھا اچھا تو فلمی گانے گایا کرتی تھی بھاگ کے گیا ساتھ میں گھر کے فلم وہ تھا سینما اس میں گیا اور بیچارے وہ سب دروازے کھول دیتے ہم چار پانچ بچے بیٹھ کے اپنی پسند کا گانا ڈانس دیکھے پھر واپس آجا بغیر ٹکٹ کے بغیر ٹکٹ کے کیا بات اور کبھی کچھ کھانے کو بھی مل جاتا تھا وہ تلفی وہ گولی والی ہوتی تھی وہ بھی مل جاتی تھی کبھی مالک بیٹھے ہوتے تھی خیر یہ چلا پھر وہ جب وہ گانا آیا تو وہ تو بڑا خوفناک تھا بڑا خوفناک تھا کیوں کہتے ہیں خوفناک سریعہ آپ اس لئے جو میند جو کتنی بڑی خوف خوف استاد کا امی کا سب کا کہ اس کو کرنا ہے اب اس کو کرنا ہے اور پانچ گھنٹے پھر یہ سلسلہ چلا ایک گھنٹہ آدھے گھنٹے سے لے کے گھنٹہ پھر بڑھتے بڑھتے پانچ گھنٹے بھی چلا گا روزانہ روزانہ پانچ گھنٹے صبح پانچ گھنٹے شام کو اس میں نہ ملتان کی گرمی نہ آندھی نہ بارش نہ سردی کچھ بھی اس میں وہ کوئی بھی پرک نہیں تھا اور میں یہ دعا مانگا کرتا تھا یا اللہ آج آندھی آج بڑی زور کی می ہوں کہ میرے استاد جی گھر سے نہ اتنا می برسے اتنا می برسے کہ وہ نہ آئیں اچھا پھر ہمارے گھر کے گلی سے باہر سڑک پہ بہت بڑا تانگوں کا اڈڈہ سا بنا ہوا تھا تو وہ دھری سے میرے استاد جی اندرون شہر سے آتے تھے تو میں کہتے ہایا آج تو میرے استاد جی تانگے کے نیچے آجیں تو اس وقت بسیں یا کوئی ٹیکسی ہیں یا کوئی گاڑی ہیں تو ہوتی اتنی نہیں ہوتی تھی بلکہ ہوتی نہیں تھی ملتان میں ہمارے چار پانچ گھر آنے تھی جن کے پاس موٹر کار تھی جی جی بلکہ موٹر کار کہا جاتا ہے اور باقی وہ اتنی دعا مانے کی کسی تانگے کے نیچے آجیں مگر وہ ما شاء اللہ صحیح سلامت گھر آتے تھے اور ان کا یہ حکم تھا کہ جب میں آؤں تو میں سور بھر رہی ہوں سا 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 اور سب مجھے جاتے تھے اگر نہ بھرا تو وہ سزا ملے گی کہ وہ ایک گھنٹہ اور زیادہ گوائیں گے پانچ کے چھ گھنٹے پانچ کے چھ گھنٹے پھر ہو جاتے وہ ایسی خوفناک ہی تھا میرے لیے مگر پھر جب چلا اللہ کی رحمت ان کا شوق اور مجھے نہیں معلوم وہ کیسے ٹائم گزرا دو سال میں نے سکھا اس کے ڈاکٹر جب میرے زیادہ جی ٹانسز بغیرہ اور زکام بڑا ہو جاتا تھا تو ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ اس کا وہ بنا کے کہ اکیس سال کا ریاض جو ہے نا دو سال میں کیا گیا ہے وہ دس گھنٹے کے حساب سے اس لیے وہ گلے پہ بھی زیادہ اثر ہے دھکام بھی جلدی ہو جاتا ہے ہر چیز ایسی ہو چکی ہے جیسے بلکہ شیشہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بھی کھٹی یا تھنڈی یا کوئی بھی ایسی تیل والی چیز کا ہی فوراں وہ پکڑا جاتا ہمیں پکڑی جاتی تھی اور تو کام زبردست اور گلے ہو جانے یہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سیکھنے کے بعد اس ریاض کے بعد اس محنت کے بعد یہ مقام ملا نا پھر اس کے بعد یہ ہوا نا بیٹے کہ سنانے کے لیے گئے وہاں کراچی میں خان صاحب بندو خان صاحب کو وہ اتنا پیار کرتے تھے بہت صحیح تھے اور ان کو اٹھا کے ہمارے پاس لاتے تھے جس ہوتل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے ایسے معمولی سا ہوتل تھا وہ بھی کوئی اس میں لے کے وہاں پہ ان کو آتے تھے اتنا پیار کرتے تھے دعائیں دیتے تھے مجھ کو ان کی تو بعد میں پتہ لگے کہ اتنے بڑے بزہر گھر کتنے بڑے وہ استاد تھے اور پھر دو مہینے رکھا انہوں نے کہ جانا نہیں میرے استاد جی سے کیسے غلام نبی بھائی جانا نہیں آپ نے رہو ابھی یہی رہو تو پھر جا کے سپیشل وہاں پہ ہمارے استاد جمال دین ہوتے تھے ان سے کافی گانی سیکھی اور پھر غزل بھی پہلی پہلی غزل میں نے گائی ریڈیو سے بازی چیت فال ہے دنیا میرے آگے اور یہ خان سب سلامت خان سے میں نے سیکھی کیونکہ ہمارا بڑا ساتھ راکی ملتان میں وہ رہتے تھے اور ہمارے ماں میں ان کی سرپرستی کرتے تھے سب وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے اور میری تعلیم میں گانے ریاض میں یہ وہ بیٹھے رہتے تھے آگے پاس میں ان سے میں نے ایک جگہ پھر ہم شادی پہ گانے کے لیے گئے صرف میں نے کلاسیکل گائے انہوں نے تھمری کافی سب کچھ گایا تو انہوں نے یہ غزل گائی بازی چیت فال ہے تو میں نے کہا مجھے یاد کرائیں مجھے یاد کروائیں تو جب گانے کے لیے گئے وہ بھی سفارش لائے چود عید محمد اس وقت ان کے فلم بن رہی تھی جس میں نیر سلطانہ اور درپن تھے ہیرو اور پھر اس کے مسلح الدین پہلے پہلے ان کی میوزک ڈیریکٹر تھے اور یہ ملکہ سٹوڈیو ہوتا تھا مال پہ روز تانگے پہ جانا شاہی ملے سے روز تانگے پہ جانا میری جانا جب ایک مہینہ گزر گیا تو میرے اس پادر نے کہا سب کام سے گئے ہاں ان کو بلکل پسند نہیں تھی فلم لائن وہ کہتے یہ اگر فلم لائن میں آئی سرائیہ تو یہ گانا تو چلا جائے گا سب کلیسیکل کساری مینک جی اور پھر انہوں نے کہا کہ بس میری امی سے کہا بی بی بس ہو گیا شاک بس چلو واپس اب چلو کام تو یہاں پہ ہی تھا نا فارا لاہور میں ہوتا تھا نا ول میت بھی ہوتی تھی کنسٹ ہوتے تھے ریڈیو کا ہو جاتا تھا سب یہ چلتا رہیا ہمارا بھی ٹی وی نہیں آیا نہیں آیا تھا اور ڈھاکہ یہ ہی سے جاتے تھی لاہور سے جی ہاں باہم پی جی ہاں اور پھر انہوں نے کہا منع کر دیا ہرا منع کر دیا کہ بس اب بدخ Emm انہیں کہا کہ کچھ مجبوری ہیں ہمارے کچھ ایسے بتایا ہمارے کچھ مجبوری ہیں انہوں نے آپ ایسا کر دیں ایسا کر دیں جو نہیں ہو سکتا تا ختم ہو گیا وہox آکے یہ حیات احمد خان صاحب کی بڑی وہ موسیق کانٹرنز جو کرتے ہیں آن پاکستان جو ان کا ماشاء اللہ ہوتی ہے اس میں ہم سب ہی تھے کلاسیکل گانے والی کراچی سے لے کے پشاور تک ساری لوگ تھے اور بمبائی سے دیلی سے وہ بھی آئے تھے خان صاحب منبر علی خان صاحب اور وہ جو ڈانس کرتے تھے بہت بڑا نام تھا ان کا گوپی کرشن گوپی کرشن وہ بھی آئے اور اختری فیضہ بادی رسولن بی بی رسولن بھائی وہ بھی سب تو اس میں قتیل شفائی بھی سن رہے تھے سب ہی لوگ آتے تھے سننے والے تو جس دن میں نے اڈانہ گیا نا اور اسی دن جب ہوتل میں ہم پہنچے تو ہمارے ساتھ ہی گئے قتیل صاحب اللہ ہونے جنت نصیب ہے تو کہنے لگے کہ میری امی سے کہا کہ بی بی سوریہ کو فلم میں گوائیں گے اس کو تو بڑا شوق ہے میں نے کہا مجھے تو بڑا شوق ہے تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بس میں اس کے لیے سمجھے گانا تیار ہے تو میں نے سمجھایا اسی ہی ہوگا جیسے بھی رونے گاتی ہیں فلم میں جیسے ہوتا تو دوسرے دن وہ آئے تو ماسٹر سفتر حسین ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے بتایا کہ فلم بن رہی ہے گل بکالی منشی دل صاحب کی تو اس میں ایک کلاسیکل گانا ہے جو وہ راجہ اندر کو خوش کرتی ہے کچھ پری پتہ نہیں کونسی تو وہ پھر اس کو جو گل فام ہے ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے ہے سیمی کلاسیکل ہے اڈانی میں ہی ہے اور بن چکا ہے بھائی اتنی جلدی کیسے بن گیا گانا ہے نا وہ انہوں نے کہا باجہ باجہ نہیں تھا ہمارے پاس کہ لنکہ چلو میں اسی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں لو ماسٹر سفتر صاحب کہنے میں اور کتیری شفائی صاحب کی ساتھ میں لکھتا تھا نجریہ کاہ ملائی سجنہ موراڈولے کرجوہ دیکھت ہے ساری نگریہ نجریہ کاہ ملائی سجنہ تو انہوں نے مجھے اسی وقت کو آئے دیا تو دوسرے دن کہہ لیں کہ وہاں تیک کر لیں گے یہیں اسٹوڈیو کوئی تھا وہاں پر گئے اور تھوڑی سی رہسل کی سازوں کے ساتھ اور صرف نہ کوئی طبلہ تھا نہ ڈھولک تھی پکھاوج تھی بابا نصیر اس وقت تھے اس وقت تو لوگ کہتے تھے انڈیا پاکستان میں یہ ایک ہی ہیں پکھاوج بجانے والے انہوں نے پکھاوج بجائے اور گانا رکارت بھی بیٹھے ہیں کتیر شفائی صاحب بھی کھڑے ہوئے میں اسے دیریکٹر صاحب بھی ایک ہی ایسے جیسے ہمارا کمرہ اتنا چھوٹا سا اسی میں سب ہوگئے پہلی ٹیک ہوگئے ہوگئے اور پھر دو اور کر لیں انہوں نے گانا بن گیا میں جان جی پہلا گانا تھا اور پھر جو مشہوری ہوئی وہ وہ اللہ کے رحمت وہ تھوڑی بہت کلاسیکل کے لیے تھی اللہ کا بڑا کرم تھا اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ وہ تھا بھڑک جائے گی آگ جل جائے گا دل نگاہیں ملانے کی کوشش نہ کرنا بڑے بے مروبت ہیں یہ مالے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا وہ پھر اتنا ٹیپ چلا اتنا ٹیپ چلا وہ گارڈن کالیج میں جو کنسلٹ ہوا اتنا چلا کہ اس کی بوریاں بھری ہوتی تارک عزیز جو ٹی افیسر سے مجھے کہہ لے گا کہ اس کی تو فرمایش کی بوریاں بھری ہیں میں نے کہا کبھی بوریاں بھی بھری کسی کی میں نے کہا میں نہیں مانتی کہنے کہ چلیں چھ ساتھ بوری ہیں پر کہنے کہ ہر ایک میں ہاتھ ڈالتی جائیں جس میں بھی مٹھی جو جتنے مٹھی میں خات آئے وہ اسی سارے اسی کے فرمایش تھی رمضان شریف میں روزے کے ٹائم پر وہ چلتا تھا کھولنے کے ٹائم پر وہ چلتا تھا وہ تو ایسے اللہ نے کیا آپ کی پہچان آپ کا نام عام پبلک میں وہ ہی بن گیا میری جان ہے اور آج تک ہے میں تو چھوٹی تھی جب سے میں سن رہی ہیں تو یہ بتائیے سریا پا کہ اتنی محنت کی اور اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نام کمائے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر خود آدمی اپنی ذاتی زندگی جو ہے تھوڑی سی کھو دیتا ہے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جاری سریاں روکیں گے بات کریں گے تو کبھی محسوس ہوا کہ اتنی مشہوری کی ہے تو صحیح لیکن تھوڑی سی تنگی بھی ہوئی کبھی کوئی تنگی نہیں ہوئی منظر بات یہ ہے کہ وہ ملتان کا وہ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے کہ اندر میرے وہ نہیں ہے کہ مجھے وہ کوئی فخر آئے یا یہ ہو یا مجھے یہ ہوا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سادہ زندگی نہیں میرے دو زندگی ہیں ایک تو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں ایک وہ ہے جو بلکل فقیر آنا ہے جس کپڑے میں ہوں جس جوتی میں ہوں جیسے بھی ہوں جس کے پاس بیٹھی ہوں فقیر ہے اپنا ہے غیر ہے غریب ہے امیر ہے میں ویسی ہوں جیسے ہوں میں خود ہی بازاروں میں جاتی تھی اور خود ہی پھرتی تھی اپنے سارے کہتے تھے وہ اس لئے اجنبیت کوئی بھی اس وقت بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہے اب بھی ایسے تو ہے نا جو بیچارے آپ کی جو نسل ایک وہیں گے آپ وہی ہیں نا ہاں بیٹی میں وہی ہوں جی آپ نے ٹھیک پہچانا بس مختصر سی بات کی کتنی لمبیہ بات کرنے کے لئے ہے ہی نہیں ہے نا بس یہ ہوتا تھا اور کبھی یہ نہیں ہاں اصل میں یہ تھا کہ میری امی بھی بڑی درویش ٹائٹ تھی اور استاد تو میرے تحجد گزار اور بڑے روب داب والے اور بڑے بہت سمپل آدمی تھے وہ اور ذرا ذرا سی بات پہ ٹوکتے تھے ذرا ذرا سی بات پہ کوئی ایسی بات کسی بڑے کے سامنے ایسے ہسکی کہہ دی ہے تو اس پہ بھی ناراض ہو جاتے تھے اس بات پہ بھی ناراض ہیں کہ آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کیوں کی جب ہی تو مجھے عادت تھی نا وہاں پہ کوئی حضرت خواجہ خلام فرید کا انہوں نے کوئی فنکشن کیا تھا اس میں احمد پود شرکیہ میں تو پھر وہ بہت ستر سال کی بوڑی تھی مجھے کہ ان کو بڑا شوق ہے آپ کو ملنے کا آپ کو لے جاتے ہیں میں نے کہا ضرور فنکشن کے بعد مجھے لے کے گئے ان کے پاس تو وہ کہلنا کی بیٹے میں تو سمجھتے تھی تو اندھی ہے بیچاری اندھی اتنا اچھا گاتی ہے بیچاری اندھی ہے آنکھیں جو نیچے پہلے آنکھیں چھوٹی بھی ہیں میری اتنی بڑی بیسے بھی نہیں ہیں تو جب گانا تو میں نے نیچے ہی دیکھ کے گانا تو تقریبا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اندھی ہے لیکن یہ ہے بہت زیادہ انکساری آپ میں کیونکہ میں تو آپ کو بچپن سے دیکھ رہی سالہ سے دیکھ رہی ہے یہ بتائیے کہ یہ ریاض جو ہے یہ اتنی محنت جو ہے یہ بہت وقت مانگتا ہے بہت توجہ مانگتا ہے اور لگن مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سوریہ آپا کہ کچھ کام رہ جاتے ہیں پیچھے کچھ اپنے ذاتی کام رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے فن کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے میری جان یہ ہوا نا جب میں سیکھ رہی تھی اس وقت میرا تو کوئی کام ہی نہیں تھا کھانے کے لیے بھی نہیں تھا مجھے کھانے کا بھی اتنا شوق نہیں تھا زبردستی کھلاتے تھے گھی زیادہ ہو مکھن زیادہ ہو اس وقت تو یہ ڈال ڈے والدی تھے نہیں اور جب مجھے کھلاتے تھے کسی نے کہا کہ اس کو پاؤ گوشت میں پاؤ گھی ڈال کے کھلاو اس کو یہ بڑی دبلی ہے اتنا بڑا کام کرتی ہے پہلوانوں والا تو جب مجھے کھلایا گیا زبردستی اس میں وہ روٹی ڈال ڈال کے اس کو ایسے جیسے وہ چوری سی نہیں بنا دے تو رو رو کے میں نے کھایا رو رو کے آدھا کھایا ہوگا تو وہاں دیلی سے آئے تھے خان صاحب نصیر خان مجھے سننے کیلئے آئے تھے وہاں ملتان میں آئے نا میرے اس کاجی سے ملنے تو پھر سننے کیلئے آئے وہ بیٹھے ہو ایسے ہمارے گرمیوں کی موسم تھی ہمارے گھر میں وہ پنکھا تھا ہاتھ والا تو میری نانی نہیں لگنے دیتی تھی پنکھا کہ بچوں کا خون پی جاتا ہے بجڑی والا پنکھا جو ہے اور وہ ہمارے گھر بڑھ لگا ہوا تھا تو جب میں کھا کے وہاں پھر گانے کے لئے بیٹھے ہو تو مجھے ایک سو چار کا بخار ہو گیا کوئی آدھی گھنٹے بعد اور میں ہفتہ بیمار رہی بڑی زبردست یہ ہوا انہوں نے کہا کہ میرے استاجی سے بچی کو کچھ ہو رہا ہے تو میرے استاج نہیں یہ غلط کہا رہے ہیں اس کو کھانا کھا کے آئی ہے تو کھانا کھا کے نہیں گا سکتا آدمی میں نے منہ بھی کہا تھا وہ کھانا نہ کھلائیں ابھی وہ اس بات میں لگے ہو انہوں نے کہا کہ بیمار لگتے اس کو کچھ ہو رہا ہے کھانے کا میرا یہ عالم تھا میری جان کوئی فکر نہیں تھی سچی بات اس وقت کوئی فکر ہوتی بھی نہیں تھی جیسے اب ہر ہر ایک ایک بات کی فکر ہے اور سب سے بڑی فکر ہے کہ پیسہ 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 اس وقت لوگوں کو کوئی لالچ نہیں تھا پیسے کا میری جان اور اس لئے میرا خیال اتنی برکت بھی تھی اور اللہ ہم یہ ہر چیز میں برکت دیتا تھا کیا گانے کے دربیشی تھی وہ تو گانا تو نہیں تھا وہ تو اکٹھ ہوتا تھا بڑے لوگوں کا اچھے لوگوں کا سننے والے بھی ایسے ہوتے تھے صبح ہو جاتی تھی یا گانے ہو جاتی تھی اور کلاسیکل بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور اچھے سے اچھا ایک کے اوپر اچھا اچھا گانے والا آ رہا ہے یہ بتائیں سورجی آپ نے ریڈیو پہ گایا ٹی وی پہ گایا فلم میں گایا محفلوں میں گایا کانسرٹس میں گایا ریکارڈنگز میں مزہ آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے گانے مزہ آتا ہے حاضرین کے سامنے مزہ آتا ہے کانسرٹ میں کیا یعنی گانے والے کو کہاں پوری طرح سے جیسے کہتے ہیں نا تسکین اور اتنا اصل میں یہ ہے میری جان کہ مجھے تو گانے میں مزہ آتا ہے لائیب حالانکہ ریکارڈنگز میں کتنا سکھ ہے کہ ایک دفعہ نہیں ٹھیک نہیں دو دفعہ کر لو چار دفعہ کر لو اس کے لئے بڑا ذہن پر وہ سوار رہتا ہے فکر سا لائیب جو جا رہا ہے کیونکہ ہم شروع سے لائیب ہی گانے لگیں ریڈیو پر ہر ایک جو کہہ دے 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 دیکھو جا رہا ہے دھیان سے گانا ہے دھیان سے کام کرنا ہے لائیب کی طرف بھی دھیان ہے سارنگی کی طرف بھی دھیان ہے راک کی طرف بھی ہے سور کی طرف بھی ہے اور راک کے صحیح صحیح گانے میں بھی ادائیگی میں بھی میری جان وہ ہے کس خود صحیح لگیں کسی جگہ پہ بے سورے ہو جاؤ بے لائینا ہو یہ بھی ساتھ میں ہوتا تھا کتبلے کا زیادہ دھیان رکھو ہر ایک چیز پر نظر رکھو جو گیا سو گیا اس میں تو چلا ہی جانا ہے اور دنیا سن رہی ہے پوری یہ ہوتا تھا تو اب بھی مجھے یہ ہے کہ وہ لائیب گانے میں زیادہ اچھا لگتا ہے ریکارڈنگ تو بڑی آسان ہے وہاں تو یہ فکر بھی نہیں ہوتا کہ چلو ایک دفعہ ہو گیا چلو ہاں جی ریکارڈنگ ہو رہی ریکارڈنگ ابھی میں کہتی ہوں ریڈیو پہ یا یہاں بھی مجھے نہ بتاؤ کہو کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ نہ کہو کہ جی کہ ابھی ایسے دیکھ رہے ہیں اسی میں میں نے کہا کر لینا گاتے جاؤں گی کرتے جانا جو بھی اچھا لگے اس کو رکھ لینا اچھی وہی لگتا ہے جو لائیب جا رہا ہے لوگوں کے سامنے سن رہے ہیں آپ کے استاد نے اگر میں آپ سے پوچھوں ایسے کیا سکھایا آپ کو گانے کے علاوہ گانے مجھے جو کچھ بھی سکھایا میرے استاد نے سکھایا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا کیونکہ میں نے بتایا نا کہ بات بات پر ٹوکتے تھے کہ آج یہ کیوں ہوا اگر ایسا بھی دور تھا منظہ بی بی کے سارنگی والا کیونکہ سارنگی ہوتی تھی سارنگی والے تان اچھی نہیں گئی جب وہ ٹھیک نہیں لگایا تو اگر ایسے بھی دیکھ لیا ہے تو اس پر بعد میں ڈانٹ پڑتی تھی کہ اتنی استاخی کیوں کہ وہ تم سے بڑا ہے اور وہ بتا نہیں کتنا جانتا ہے کتنا کر چکا ہے وہ اور کتنا کرے گا تم نے کیا کیا ہے تم نے کیا کیا ہے ابھی ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا کہ تم اس کی اوپر نکتہ چین نہیں کر رہی تم نے اس کی طرف دیکھا ہے کیوں تھا کراچی میں میں گائی تو خان سب چینہ خان تیک تبلے والے وہ ایسی تھے جیسے ہمارے یہاں کے خان سبی نیتی خان اور جیسے بابا تفیل اور جی سارے طالب زین یہ لوگ تھے تو انہوں نے میرا بہرمی کا خیال وہ تھا استائی تھی بہرمی کی پانیاں بھرن کیسے جاؤں موری آلی تو اس کے چار تین درجے بنتے تھے پانیاں بھرن کیسے پانیاں بھرن کیسے جاؤں ایک یہ ہو گیا مگر اس سے بھی وہ گڑی ہوئی لائے ہوتی تھی پانیاں بھرن کیسے جاؤں موری آلی پانیاں بھرن کیسے جاؤں موری آلی مگر میں کانے تھاڑو بسی اب جاوے پانیاں بھرن کیسے جاؤں کیسے جاؤں کیسے جاؤں یہ ہوتا تھا من والا رجے مورا اس کی انترہ بھی تھا تو جیسے میں تہیہ مار کے آئی نا تو وہ جیسی ہوتا ہے اتفاق سے وہ رہ گئے تو اب صاحب نے سب چونگ گئی محفل تو میں نے کہا میں نے در سے کہاں میں نے در سے اپنے استاجی سے میں نے کہا میں نہیں بھولی خان صاحب بھول گئے ہیں اوف اللہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوا پتہ نہ کتنا خون تو مجھ میں اتنا تھائی نہیں گاں نہیں پی گیا تھا جو تھوڑا بہتا تھا اس وقت وہ ختم ہو گیا جیسی نظروں سے مجھے انہوں نے دیکھا جیسی نظروں سے خان صاحب بندو خان صاحب نے دیکھا ساروں نے مجھے ایسے دیکھا چیسے کھا جائیں گے حالانکہ غلطی ان کی تھی غلطی تھی ان کی پتہ ہے میرے استاجنے بعد تھی تھی اور وہ پھر چار دفعہ کہا گیا وہ جو کہا پھر کہیں بچی بھول گئی ہے سب کہیں بچی بھول گئی ہے سریعہ بھول گئی ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں خان صاحب آپ ٹھیک ہیں یہ بھول گئی پھر کہہ دیں پھر کہہ دیں کوئی ایسا ہوا وقت کہ وہ چار دفعہ بھول گئے اب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ لائیف کی بات کرتے ہیں تو لائیف میں تو وہی باری بات کہ بھول چک ہو جاتے ہیں آپ کی طرف سے بھول چک ہو گئی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اس وقت نہیں لیکن کبھی لائیف گاتے ہوئے ایسا ہوا کبھی غلطیاں ہوئیں آپ سے آہاں برکل ہوئیں کہ جیسے ایک دم سے جیسے ایک ماترے کا بول ہے اور جیسے نہ دیں دیں نہ نہ دیں دیں نہ نہ دیں خالی سے پکڑنا ہے میں نے بول سام پہ آنا ہے تو میں نے ایک دم دو تین تانے کا کہہ کے اور سمجھیں آدھے ماترے کا بول ہے تو میں نے ایک پورے ماترے کا کہہ دیا تو اس میں فرق پڑھ جاتا ہے مگر وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی پریکٹس یا ریاست کی وجہ سے وہ ذہن تو بیسے بن چکا ہوتا ہے کہ گانے والے کا کمال نہیں ہوتا مگر ذہن کا ہوتا ہے وہ جیسے سرکل سا آدمی گاؤو بنا ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اب کہاں کیسے جا رہا ہوں وہ اس کو قبر تو بندہ کر لیتا ہے مگر وہ دل میں بڑی وہ خلیش سی اور ندامن سی ہوتی ہے کہ وہ صحیح جگہ نہ آئی جیسے چاہتا ہے گانے والا کہ وہ جگہ ایسے فٹ آتی جیسے وہ نہ آئی جب سریعہ ملتانی کر گانا نہیں گاتی تو پھر ان کا دن کیسا گزرتا ہے وہ کس قسم کی خاتونیں گھریلوں ہیں اچھی ماں ہیں اچھی ساس ہیں ماشاءاللہ اچھی دادینا نہیں ہیں کیونکہ ماشاءاللہ اب تو کافی آگے اللہ کی رحمت ہے خدا کا بڑا کرم میرے استاد بھی دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تمہیں نام بھی دے اور بچے بھی دے وہ کہتے ہیں عموماً بڑے نامر لوگوں کے بچے نہیں ہوتے ایسے کہا کرتے تھے یہ ان کی دعا تھی اور پھر ان کی دعا سے میرے ماشاءاللہ ساتھ بچے ہیں اللہ کی رحمت ہے پانچ بیٹی ہیں دو بیٹے اور گھر کا یہ ہے مناظر بیٹی اب تو یہ ہے اب تو ریاض بھی کم ہے صحیح حقیقت اور فنکشنوں بھی بھی اتنی میں نہیں جاتی کیونکہ وہ محولی نہیں ہے خاص جو سننے والے لوگ ہیں وہ ہی بلاتے ہیں اور گھر کا یہ ٹائم ہے کہ پڑھنے میں زیادہ گزرتا ہے مجھے یہ پڑھنے کا بڑا شوق ہے ڈائیجیسٹ وغیرہ اور نابل اور یہ ایسی چیز ہیں اس میں گزرتا ہے ساس میں اچھی ہوں اللہ کی رحمت ہے یہ نہیں کہوں گے وہوں سے پوچھیں اور ماں اپنی طرف سے تو میں سمجھتی اچھی ماں ہوں اور بچوں کو پتا میری بیٹیوں کو بچوں کو نہیں پتا میں کیسی ماں ہوں آپ کبھی ان سے پوچھئے گا کہ کیسی ماں ہوں اپنی طرف سے تو میں نے کہا سر نہیں چھوڑی جو میرے فرائز ہیں جیسی بھی ہیں جیسی میں ہوں ہے میری جان بیسی تو میں نے اپنی طرف سے تو پورے کی ہیں ان کے کھانے کا پینے کا تعلیم کا اچھے سے اچھا کھائیں اچھے سے اچھے پہنیں یہ نہیں کیا کہ تمہاری جیداد بنی ہوئی یہ کوٹھی بنی ہے یہ ہے اتنی میرے میں وہ سکت بھی نہیں تھی میری چاند وہ تو مصیبتیں آدمی میں پڑھتی رہتی ہیں ان کے باپ ہوت ہو گیا پھر میرے ایسی چلتا رہا میں اتنی سکھی زندگی میں نے نہیں گزاری کہ بھی میں نے جیسے نام تھا یہ تھا وہ اور کیا کیا سب اللہ کی رحمت میں ایسے تھوڑے سے بڑے بڑی مشکلیں بھی بڑی بڑی آئی ہیں مجھ پہ بہت بڑی بڑی مشکلیں آئی ہیں مگر اس پہ میں نے یہ رکھا ہے کہ اپنے بچوں کا تعلیم کا اچھے سکول اچھے کالیج تعلیم اچھی رہے ان کی اور کھائیں بھی اچھا کیونکہ مجھے خود بھی شوق ہے کہ ساپ سترہ بندہ کھائیں چاہے ایک ہی کھانا ہو مگر اچھا پتا ہوا اور صحیح اچھا ہو ملتان نہیں چھوڑا آپ نے ملتان سے بڑی محبت ہے میری جان ملتان ملتان چھوڑی نہیں سکتا یہ اس کا کرم ہے اللہ کا جو آپ ابھی تک مجھے لوگ ملتان سے بلاتے ہیں میرا خیال ہے کوئی بھی آرٹس ایسا نہیں ہوگا جو اپنے پرانے شہر سے آتا جاتا ہو مجھے ذرا یہ بڑا اس پہ بڑا وہ ہوتا ہے فخر نہیں ہوتا فخر نہیں میری جان اچھا لگتا ہے چلیں اچھا لگتا ہے میں ملتان سے جاتی ہوں آپ کے شوہر انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا آپ کو گانا دیا گانے دیا نہیں گانے دیا اس کو تو خود گانے کا بڑا شوق تھا اور وہ میرے افتاد جی چاہتے تھے کہ ابھی میری شادی نہ ہو کچھ پانچ ایک سال اور نہ ہو جب میں پچیس سال کی وجم کب میری شادی ہونی چاہیے مگر وہ اتنا کوئی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا وہ آدمی جو میرے شوہر تھے وہ میرے اتنے دیوانے تھے کہ ہمارے ساتھ مسجد ہے اس میں مزار ہیں وہ رات کو وہیں سردیوں میں سو جاتا تھا کہ جاؤں گا نہیں یہاں سے گھر سے تو نکال لیے جاتے تھے وہاں سو جاتے تھے بڑا خود بڑا شوق تھا اور وہ جہاں بھی ہوتے تھے وہ ٹریلوے ٹھیکے دار تھے کانٹیکٹر تھے رہے تو میں نے جہاں بھی ہماری چین چلتی تھی کراچی سے پیشاور اور ہیدر آباد وہاں یہ سب ایک پلاسیکل کی چلا کرتی تھی اور جہاں بھی ہونا ان کا لیٹر پہنچ جاتا تھا فکرات کو بڑا اچھا پروگرام نہ فون نہ کیونکہ اب تو فون کا سب تھی خط آجاتا تھا ہیدر آباد میں دعا کہ کراچی گئی ہوں تو کراچی میں آیا ہوا اسٹیشن پہ خط کہ وہ بہت اچھا پروگرام تھا یا کیا کمی تھی یا کیا اچھا نہیں تھا چلی بڑی چیز بات یہ ایسا اچھا چلا پھر کے آپ کے ساتھ آپ جیسے لوگوں کو اچھے لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ پڑھائی یہ علم بھی کتنا بڑا ہے یہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اگر ہمارا گانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے یہ بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تو اس کے مجھے یہ تھا کہ میرے بچے پڑھ جائیں بڑا ہی شوق تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا خدا نے کیا ساتھوں ہی اللہ کی رحمت ہے خدا کا بڑا ہی کرم ہے کہتے ہوں کہ ان حالات میں سوال کہ جس وقت آپ نے گانا شروع کیا اس وقت کم خواتین نکلتی تھی اور گاتی تھی تو آپ کو گھر سے پھر بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا حوصلہ افضائی ہوئی کہ آپ نکلیں اور گائیں لیکن سخت وقت تھا وہ اور وہاں باہر نکلنا اس وقت لوگ اچھی طرح سمجھتے نہیں تھے اس کو وہ بھی تو آپ پہ تنقید ہوتی ہے منظر بی بھی یہ ہے کہ ہمارا گانے کا اقران ہے مگر اس وقت تک سب یہ میں نہیں کہوں گے کہ ہمارے کوئی نہیں گاتا تھا میرے سوا کوئی نہیں گایا ایسے لوگ بات ہی کرتے ہیں نا سنتی رہتی ہوں میں بھی اور اس میں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ وقت پڑے اچھے تھے وہ گانے والے پہ یا سے دوبٹے اوپر کر کے یہاں سے پکڑ کے گایا کرتی تھی ہم نے دیکھے ہوئے اور وہ ختم ہو چکا تھا گانا جیسے صحیح گانا کہتے ہیں وہ ختم ہو چکا تھا اور میرے بھائی بڑے مخالب تھے کہ میں نہ گاؤں میری بہن نہ گائے بس یہ بڑی پریشانی تھی اور یہ دیکھیں کہ وہ اب تک ہم سے نہیں ملتے ہیں موسیقی